کہ ایک مفہوم ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخواست تھی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر ہوں میری کوئی امداد کر دیجئے تو آپ نے اس کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا نہیں ظاہرا تو آپ نے کہا کہ جاؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے اور وہ تمہیں کچھ عطا کر دیں گے تو جب وہ شخص ان کے دروازے پہ گیا تو اندر سے اس کو آواز آئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی اہلیہ سے فرما رہے ہیں کہ اب چراغ کی بطی بند کر دو تیل ضائع ہو رہا ہے اس وقت ہمیں بطی کی ضرورت نہیں ہے اس شخص کو یہ خیال آیا یار یہ شخص جو مجھے کیا دے گا جب یہ تھوڑا سے تیل بچانے کے لئے چراغ گل کر رہا ہے تو مجھے کیا دے گا بہرہ پھر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے تو میں چلو دستک دے دیتا ہوں دستک دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش تشریف لائے ان کو انہوں نے بتایا کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں ایک فقیر ہوں اور میری ضرورت ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا ٹھہریے اور اندر گئے اور خوب مال اس کو لا کے دے دیا اب یہ شخص بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ تو وہ آدمی ہے اس کو تمہیں بہت کنجوس سمجھتا تھا یہ تو وہ آدمی ہے جو چراک کے ذرا سے تیل پہ اپنی اہلیہ کو تنبی کر رہا ہے کہ یہ اسراف ہے اس کو بند کر دو اس وقت ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے اور اتنا اس قسم کا آدمی کنجوس اور مجھے اتنا مال دے دیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے عرض کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف تو آپ اہلیہ کو تھوڑا سے تیل بچانے کے لئے فرما رہے ہیں اور دوسری طرف مجھے اتنی بڑی عطا کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ وہ میرے ذاتی معاملہ تھا وہ میرا ذاتی معاملہ تھا اس کو مجھے اللہ کے آگے حساب دینا ہوگا اور یہ جو ہے یہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ کا مال ہے جو اللہ کے رستے میں جا رہا ہے اس واسطے یہاں مجھ پہ کوئی پوچھ نہیں ہے تو اس واسطے میں کھل کو آپ کو دے رہا ہوں یہاں اللہ کی رضا مندی ہے وہاں مجھ سے پوچھ ہے کہ کئی اس راق میں تو تم نے نہیں پیسہ خرچ کر دیا تو اس واسطے خود اپنے لئے سیدھی سادھی زندگی ایاشی کے لئے انہوں نے مال جمع نہیں کیا نام نمود دکھانے کے لئے شہرت کے لئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ آنہ آجمائین نے مال جمع نہیں کیا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رہنے سینے کے بارے میں کہ یہ نہیں آتا کہ اتنا مال تھا تو انہوں نے مدینہ میں محلات بنا لئے یا بہت مہنگے کپڑے پہننا شروع کر دیئے یا ایاشی میں خرچ ایاش شروع کر دیا کیوں؟ حالانکہ دولت تھی اور دولت خرچ بھی بہت کرتے تھے یہ نہیں کہ دولت خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کے راہ میں خرچ بھی بہت کرتے تھے مگر اپنی ذات میں کیونکہ دولت کی محبت نہیں تھی کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہم نے دولت اس واسطے حاصل کرنی ہے کہ ہم ایاشی کریں گے نام نمود ہوگا ہماری شہدرت ہوگی لوگ ہمارے برادری میں بڑا کہیں گے تو اس واسطے نہ اس نسبت سے دولت کیوں حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور جب اس نسبت سے ارادہ نہیں کیا دولت کو حاصل کرنے کا تو اس نسبت سے اس واسطے کیا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ حلال رزق کماؤ تو وہ حلال رزق اللہ نے اپنی رحمت سے جب وافر مقدار میں دے دیا تو رزق تو آ گیا مگر اس کی طرف ان کا دل اس کے اندر اٹکا نہیں مال کے اندر دل اٹکا نہیں کیونکہ جو بنیادی ہے ایک سوچ جو چلی تھی وہ کبھی مال کو ان اخراجات کے لیے شہرت کے لیے نام نمود کے لیے کیونکہ حاصل کرنا ہی مقصود نہیں تھا تو مال آ بھی گیا تو اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی